بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ فتح خان بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل ویلیج لائف اس وقت موجود ہوں میں کنولا کے کھیت میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے خلیق و رمان خان صاحب خلیق و رمان صاحب سے آج کنولا کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل لینے کی کوشش کریں گے کہ کنولا کی فصل کے حوالے سے ہمارے ویورز کو مفید انفارمیشن مہیا کریں خلیق و رمان صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں سارا اللہ کا شکر ٹھیک ہے خریت سے اور کیسا جا رہا ہے جی آپ کے کنولا کا یہ کھیت ماشاءاللہ دیز دفعہ میں سے کنولے سب کے اچھے ہیں اور یہ کنولا جو ہے یہ تاپ کے بہترین کنولا ہو رہا ہے اچھا بہترین کنولا ہو رہا ہے ماشاءاللہ ہماری ایک پہلے ویڈیو آپ کو یاد ہوگی ہم نے کنولا کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے چینل پر پبلش کی تھی کنولا پر بلکل ہم نے ویڈیو پہلے بھی بنائی ہے تو وہ اس وقت تھی جب کنولا انیشیل سیٹیج میں تھا جی بلکل اب یہ ہے کہ اس کی سیٹیج اس سے آگے آگئی ہے جی جی اس پر بھی مناسب ویڈیو بل سکتی ہے جی صحیح ہے جی اور ایک ویڈیو ہم نے بنائی تھی آپ کو یاد ہوگا جب کنولا بلکل تیاری کے آخری مرائل میں تھا جی 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 اس پر کچھ کوئیسٹنز وغیرہ بھی آئے تھے تو آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کنولا کے حوالے سے ہم ان کے جو اپنے ویورز کے تمام سوالوں کے جوابات بھی دے دیں اور اس کے حوالے سے جو انفرمیشن پچھلی ویڈیو میں مسنگ تھی وہ کمپلیٹ انفرمیشن ہم اپنے ویورز کو پہنچا سکیں تو اس کے بارے میں خلیق صاحب ہمیں ڈیٹیل میں بتائیں آپ شروع سے آپ نے ہمیں گائیڈ کرنا ہے کنولا کی فصل کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں آپ کے ویورز کو یہ بتاؤں گا کہ جو بھی فصل ہو اس کے لئے زمین کی تیاری زمین کی تیاری جو ہے وہ انتہائی ضروری چیز ہے کہ زمین کو آپ اچھی طرح پہلے سے پہلے جو فصل کاشتی ہے اس علاقے میں زیادہ تر مونگ کی کاشت ہوتی ہے مونگ کی کاشت کے بعد آپ دورہ حل چلائے اور زمین کو رکھ دیں پھر جب آپ اکتوبر کا مہینہ شروع ہو تو اکتوبر کی دس تاریخ سے لے کر آگے تقریباً نومبر تک یہ کنولا کاشت کر سکتے ہیں لیکن اس کا صحیح مناسب وقت جو ہے اکتوبر میں ہے اس میں کنولا جو ہے وہ اچھی پیداوار دیتا ہے اور اچھی گروئنگ ہوتی ہے تو پہلے دورہ حل چلا کے اس کو رکھ دیں اس کے بعد پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کا فصل لیولنگ میں ہے زمین لیولنگ میں ہے لیول ہونے انتہائی زیادہ ضروری ہے تو نہیں اگر تو لیولنگ کرانا پڑے گی لیول کرائیو زمین اور دوسری زمین میں بڑا فرق ہے اس کے بعد پھر آپ نے یہ ہے کہ اچھا بیج سیلیکٹ کرنا ہے بیج جو ہے وہ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے نہ پھر اس میں بیج کا یہ ہے کہ یہ دو کلو کا ایک بیک ملتا ہے تو آئی سی آئی کا اچھے کنولے کے بیج آج کل مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں وہ کسی اگری کلچر کے آئے ہیں اگرین ان سے مشورہ کر لیں تو وہ لے لیں اس میں سب سے یہ فیدہ ہے تو اس میں سب سیڈی بھی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ جو پیسے لگائیں گے وہ آپ کو پیسے واپس بھی آ جائیں گے تو یہ آپ کو بیج فریم میں پڑ جائے گا تو یہ پہلے دو رہا حل چلانا پڑے گا جی پہلے پہلے دو رہا حل چلا کے رکھ دیں اس کے کتنے اخراجات ہیں تقریبا اس کے تقریبا تین ہزار تک پہلے حل کے لیے تین ہزار روپے اس کے بعد پھر کچھ عرصہ بعد اس کی بائی کا موسم آ جائے گا بیج کون سا آپ نے کون سا ڈالا ہوا ہے آئی سی آئی کا ڈالت ہے آئی سی آئی کا کوئی نام ہے اس کا ہیولا نیولا ہے ہیولا ہے مختلف ہیں لیکن وہ آپ نے مشورہ کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئی جو ہے نا آپ کو دو نمبر بیج نہ آ جائے اس میں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے ورنہ بیج جو مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں وہ اچھے ہیں بیج کے کتنا خرچ ہے ایک اکڑ میں کتنا بیج ڈالنا پڑتا ہے پانچ ہزار سے لے کر پانچ ہزار سے لے کر سات ہزار تاک ہے مختلف بیج کے خطرہ ہوتا ہے جی بہتر اب جو اس دفعہ جو کنولے تیار ہو رہے ہیں ان کا ریٹ بھی زیادہ لہا ہو گا کیونکہ پچھلے سال ریٹ زیادہ ہوا ہے تو اس سال بھی ریٹ بڑھے گا تو پھر اگلے سال کے جو بیج ہیں ان کے بارے میں تو اب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے بہرحال اسی کے راؤنڈ آباٹ رہے گا پانچ سے آٹھ ہزار تک رہے گا تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب تقریباً اکتوبر کا نصف آیا ہے یا دس اکتوبر تو آپ نے اس اپنے تیار فرسل میں جو کھیت ہیں اس میں پانی لگا دینا ہے ٹھیک ہے جی پانی کے بعد جب وطری آ جائے جی ٹھیک ہے آپ نے اس میں ڈریل کے ساتھ یہ کنولا کاشت کروانا ہے کنولا ڈریل کے ساتھ کاشت ہونا ہے چھٹا کاشت نہیں ہونا کبھی کسی نے کیا ہے لیکن وہ بہت کم ہے اور اس میں ڈریل کے ساتھ آپ کو بیچ کی جو کونٹیٹی ہے جب کنارے وہ صحیح رہے گی چھٹے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیچ کئی زیادہ آ جائے کئی کام آ جائے اور اس میں جو لائن ٹو لائن فرق ہے ایک فوٹ کا تقریباً وہ بھی برقرار رہے گا اس میں آپ جو ہے جب آپ پھر اس طرح کاشت کر لیں آپ نے اس کرنا ہے پانی لگا کے بعد وطری پہ زمین آئے گی جب زمین وطری پہ آئے تو آپ نے ڈریل کروالی گی ڈریل کرانے کے کچھ عرصہ بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جب تقریباً وہ خوشک ہو جائے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس میں ٹریکٹر کی مدد سے یا کسی طریقے سے گوڑی کرنی ہے اچھا پھر گوڑی کرنی ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلی جو جو ہم بھو رہے ہیں کہ جب آپ نے ڈریل کروانی ہے تو اس کے ساتھ اس میں کم وز کم ایک بوری ڈی اے پی خات ڈال دیں اچھا تو ڈی اے پی ڈالیں گے تو اس کا ریزارٹ اچھا ہے جی بہتر جی آدھی بوری بھی ڈالتے ہیں چونکہ مہنگی ہوگے مہنگائی ہوگے لیکن ایک بوری سے ریزارٹ بہت اچھا تو پھر آپ نے جب آپ کا کنولا تقریباً 20-25 دن کا ہو جائے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں اگر کوئی جڑی بوٹیاں اک گئی ہیں تو اس کو آپ کسی نہ کسی طریقے سے گوڑی کر کے ختم کر سکتے ہیں ریکٹر بھی چلوا سکتے ہیں یہ جو ڈریلنگ کا اخراجات ہیں اور گوڑی کے اخراجات ہیں یہ بھی بتا دیں ڈریلنگ کے تقریباً وہی ہے تو آپ کا جو ہے نا دو ہزار تک ڈریلنگ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی آج کا جو ریٹ چالے اور گوڑی کے گوڑی کے جو ہے ایک ہزار سے لے کا ڈریلنگ ہزار تک فی اکڑ گوڑی والے گوڑی کر دیتے ہیں اگر پھر ٹویکٹر لگائیں گے تو وہ تقریباً پندرہ سو روپے میں آپ کے جو ہے کھیت میں درمیان میں ہلکا سال چلا دیں گے جس سے جڑی بوٹیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور فصل کے لیے جو ہے زمین بھی خوڑا پھول جائے گی وہ نائٹوجن فکسنگ اس کے فیٹیلٹی اس میں بہتر ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ تقریباً جو ایک پہلا کاشت کیا ہے اس کاشت کے بعد ایک مہینہ سے پہلے پانی لگا دیں گے پانی لگائیں گے تو اس میں یوریا کھار آدھا بوری لگا دیں یا دیکھ رہے ہیں آپ فصل کو دیکھیں گے اور اس کا کلر اچھا نہیں ہے تو پھر آپ ایک بوری تک بھی لگا سکتے ہیں آدھی لگا ہے اس میں پھر دو ہے نا اس کے ایک مہینہ بار پانی کے بارے میں ہم زمیندار یہ دیکھنا ہے کہ جب فصل زمین سخت ہو گئی ہے کوئی بارش نہیں آئی جی بلکل اس کو اس دیکھ کر کے فصل کو پانی کی ضرورت ہے تو آپ نے پانی لگانا ہے تو ٹوٹلی اس طرح ایک ایک ماہ کے وقفے سے اگر اس کے بعد پھر بھی اگر مناسب سمجھیں تو آپ جو ہے نا نائٹرو فاس اس طرح کی کل کھات ڈال دیں تاکہ اس کے فصل میں جو ہے نا اچھا کلر اچھا آ جائے گا اور فصل جو ہے نا وہ اس میں گروت اچھی ہوگی اچھا تقریباً ہر مہینے کے حساب سے آپ نے پانی لگاتے رہنا ہے جی بہتر یہ اس میں تقریباً جو ہے نا چار سے پانچ پانی لگانے پر اگر بارشیں نہ آئے جی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے تو آپ کا مارچ کے انڈ میں تو کانولا جو ہے نا وہ پھلی پوری نکل آئے اچھا جی اس میں پھل پولی چی طرح سے آ جائیں گے آپ نے یہ دیکھتا رہنا ہے کہ اس وقت پاز اوقات فصلوں میں کسی نہ کسی انسیکٹ کا ٹیک ہو سکتا ہے وہ جب کسی انسیکٹ کا ٹیک ہو اس کے حساب سے آپ نے اگریریم سے مشورہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کے جو سنڈی لگ گئی ہے اس کا سنڈی کے حساب سے اس کی عدویات ہیں اگر آپ نے وہ سوسٹیلا وغیرہ لگیا ہے اس کے حساب سے عدویات ہیں تو اس میں آپ نے غلطی نہیں کرنا آپ کی پیداوار پر جو ہے فرق آ سکتا ہے تو پھر آپ نے انشاءاللہ آپ نے فصل کو دیکھتے رہیں جو بھی فصل کو دیکھتا رہتا ہے تو وہ کامیاب کسان ہوتا ہے اور وہ اچھی پیداواراتے کرتا ہے اس کے بعد مارچ کے انڈ سے اپریل کے شروع میں اس کی کٹائی ہوتی ہے اس کو اوپر سے کٹا جاتا ہے اوپر سے کٹا جاتا ہے اوپر سے کٹ کے اس کے بعد اس کی جو ہے چھوٹی چھوٹی گٹھنیاں بنا جاتے ہیں جب یہ خوشک ہو جائے تو پھر اس کی تریشنگ کی جاتا ہے ٹھیک ہے تریشنگ میں یہ ہے اب اس کا آپ کو بتا دیں کہ کتنا ہے کہ پیداوار آسکتی یہ بیس سے پچیس من تو عام اس کی پیداوار ہے اور اس دفعہ جو پچھلا ریٹ گلد رہے آٹھ سے نوہزہ تک فی من ہے ویسے ہمارے علاقے میں بیس پچیس من یہ اس سے زیادہ بھی پیداوار لی جاتی ہے لی جا سکتی ہے جو اگری کلچر کے ٹیکنیکل طریقے سے جو پیداوار کرتے ہیں زیادہ کھاڑیں ڈالتے ہیں اور ہر وقت اس کا خیال رکھتے ہیں تو وہ تیس من تک بھی حاصل کرتے ہیں تیس من تک چلو اس میں ہے کہ ہماری ویڈیو میں قویسچنز آ رہے تھے کم از کام آپ کو بیس سے پچیس من بھی اگر رکھ لینا آٹھ ہزار تو پہلے سال کریتا ہے اضافت اور مہنگائی ہوگی دس ہزار تک ریٹ جا سکتا ہے کی تیاری اس میں پانی کے اخراجات اس میں آپ کی جو فرٹیلائزیشن ہے اس کے اخراجات اس میں آپ کے جو ہے انسیکٹ کے لیے جو آپ کے سپری ہیں ان کے اخراجات آپ کی تریشنگ تریشنگ بھی آپ کسی میں شامل ہے کٹائے بھی شامل ہے مطلب تقریبا دو لاکھ سے لے کے ڈھائی لاکھ روپے تک اس کی آمدن ہے اور اس پہ اخراجات تقریبا ساٹھ ہزار تک ہیں ستر کر لیں کیونکہ مہنگائی اب ہو سکتا ہے کہ لیبر والے کاسپ زیادہ کر لیں اب کٹائی کی یا اس کی تریشنگ کی جی بالکل صحیح لیکن اس سے زیادہ تو میرے خیال میں اخراجات نہیں ہوں گی اگر ہوں کے بھی تو اس کا ریٹ اب جو ہے نیا بنے گا آٹھ ہزار سے اوپر تو اب پچھلے سال چل آئے ہیں جی جی انساءاللہ دس ہزار یہ سے اوپر بھی جا سکتا ہے تو آپ بڑی آسانی سے یعنی کہ سارے اخراج نکال بھی لینا تو آپ ڈیڑھ سے دو لاکھ تک فیعہ کا پیداوات جو ہے حاصل کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے مناسب حصل ہے اور میرے خیال میں یہ دوسری فصلوں سے اس کے جو ہے اخراجات کم ہیں چونکہ میں جائے آگئے اب گندم کے اخراجات یہ پی وغیرہ اس میں زیادہ استعمال کرنی پڑتے ہیں اور کھانے اس کے حساب سے کنولا کی کاجو ہے یہ کسانوں کے لئے زیادہ فائدہ مند ہے اور آپ اس کو اچھی طرح سے کار سکتے ہیں مطلب آپ کسانوں کے مشورہ دے رہے ہیں کہ کنولا کی طرف آئیں کنولا میں بچت زیادہ ہے بچت زیادہ ہے محنت کم ہے تو اس میں گندم میں آپ کو سپریز زیادہ کرنے پڑیں وہ بھی ضرورت ہے لیکن کنولا میں ہم نے دیکھا ہے کہ کنولا والا کسان پچھلے سال میں جیت گیا ہے دوسری فصلوں سے کنولا والا کسان خلیق خان صاحب بہت شکریہ آپ نے کمپلیٹ انفرمیشن دی ہے آخر میں آپ سے جو ہے فائنل کوسٹن میرا یہ ہوگا کوئی چیز جو رہ گئی ہو ہم پوچھنا سکیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہو تو وہ بھی ہمارے ویورز سے شیئر کر دیں یہ ہے کہ جب کنولا کی آپ کٹائی کریں تو دیکھ کے کریں کہ یہ بالکل اگر خوشکا ہو جائیں تو یہ گرنے کا خطرہ ہوتا ہے اس کا بیٹ جو ہے کھلی سے نکل جاتا ہے اور اس کو ایک مناسب وقت میں جب بھورا کلہ رہا جائے تو جب کچھا بھی نہ کٹیں گے کچھا کٹیں گے تو پھر آپ کا جو پیداوار دانے پر متاثر ہوگا تو وہ دانہ جو ہے وہ تھوڑا سرنک سا ہو جاتا ہے تو وہ پھر پورا وزن نہیں بنائے گا تو آپ نے اس وقت انتاہی زیادہ خیال رکھنا ہے کہ جب کلہ چینج ہوئے ہیں اور گرنے نہ پائے اس وقت آپ کٹائی کر لیں اور آپ جو گٹھنیاں بنائیں ان کو مناسب جگہ پر رکھیں کہ اس وقت باستوں کا خطرہ ہوتا ہے بعض اوقات موسم خراب ہو جاتا ہے تو آپ گٹھنیاں جو ہیں بوری زیادہ موٹی نہ بنائیں اور ان کو کھڑا کرنا پڑے تو کھڑا بھی ویورز امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ چیئر کر دیں اور ہماری چینل ویلیج لائف کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ کہ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی منفید اور انفرمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے ملتی رہیں